السلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جو غزر لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شیر ہے یہ ہم جو حجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں کبھی سبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں حجر کا مطلب آپ جانتے ہیں تنہائی محبوب سے جدائی اور سبا ہوا کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور نامہ بر کہتے ہیں خط لانے اور لے جانے والے کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت فراق کی حالت میں ہیں اور ہماری نظریں دیوار اور دروازے پر جمع ہوئی ہیں دیوار پر اس لیے کہ شاید سبا ہمارے لیے کوئی پیغام لے آئے اور دروازے پر اس لیے کہ شاید ہمارا خط پہنچانے والا جواب لے کر آ جائے اصل میں سبا بھی شاعروں کی خبریں پہنچانے اور نامہ بر ہے اور وہ دیوار کے اوپر سے ہی آ سکتی ہے لہٰذا فراق زدہ آشق کی نظریں بار بار دیوار کی طرف اٹھ رہی ہیں قاسد دروازے سے آئے گا اس لیے دروازہ بھی آشق کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے اصل مقصد صرف یہ واضح کرتا ہے کہ حالت فراق میں بھی ہمیں محبوب کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام پہنچنے کا کتنا اشتیاق اور انتظار ہے اور یہ کسی بھی آشق کی یا کسی بھی منتظر آدمی کی حالت کا نہیت امدہ نقشہ ہے کہ نظریں دیوار اور در پر لگی ہوئی ہیں اس میں ہم آپ کو کہیں پڑے ہوئی خواجہ علطاف حسین حالی کی رائے بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آشق جو ہے وہ بس ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دروازے کو دیکھے یا دیوار کو دیکھے دروازے سے آدمی اندر آسکتا ہے دیوار سے ہوا اندر آسکتی ہے آئیے اب اگلا شیر دیکھیں اور یہ کافی مشہور ہے اس کے دونوں مصرے ہی آپ نے کئی جگہ پڑے ہوں گے وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آشق کو اپنے گھر میں محبوب کی آمد کا یقین نہیں آتا حالانکہ محبوب گھر میں آ چکا ہے اور آشق پر حیرت کا عالم تاری ہے کبھی اپنے گھر کی حالت دیکھتا ہے کبھی اپنے محبوب پر نظر ڈالتا ہے کبھی یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میرا نہیں کسی اور کا ہے کیونکہ میرے گھر میں میرا محبوب کیسے آ سکتا ہے اور کبھی سوچتا ہے کہ یہ محبوب نہیں کوئی اور ہے تو جہاں بھی آپ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ کوئی غیر معمولی اور غیر ممکن قسم کا واقعہ پیش آ جائے تو وہاں صاحب خانہ کی کیفیت ہو بہو یہی ہوتی ہے اگلے شیر میں فرماتے ہیں کہ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں دست و بازو کا مطلب ہوتا ہے اس کو وسیمانوں میں لیتے طاقت کو کہتے ہیں دست اور بازو یعنی جہاں کہیں طاقت کا آپ کو اظہار کرنا ہوتا ہے وہاں آپ دست و بازو کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ کیوں آ کر میرے جگر کا گھاؤ دیکھ رہے ہیں جو حد درجے گہرا ہے اور کوئی بہت ہی ماہر تیر انداز ایسے زخم لگا سکتا ہے یعنی کوئی بہت ہی دست و بازو والا اور مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں زخم کی گہرائی کی تعریف سے بھرا ہوا ذکر کرنے سے میرے محبوب کے دست و بازو کو نظر نہ لگ جائے یعنی اس کی طاقت میں کمی نہ آ جائے تو عام قائدہ یہی ہے کہ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو نظرِ بد کا اثر روکنے کیلئے کوئی نہ کوئی کلمہ کہہ لیتے ہیں مثلاً چشمِ بدور ماشاءاللہ وغیرہ تو عاشق کی جان اساری اور محبت کے کمالات مراضح ہوں کہ اپنے کاری زخم کا کوئی خیال نہیں صرف یہ خیال ہے کہ محبوب کے دست و بازو کو نظر نہ لگ جائے آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں تیرے ٹوپی پینتے تھے لوگ تو اس میں آپ نے دیکھی ہوں گی پرانی فلمیں یا پرانی تصویریں تو بڑی مرسا قسم کی ہوتی تھی اور اس میں کلغی بھی لگا لیتے تھے کوئی اس میں ہیرہ یا موٹی بھی لگا لیتا تھا تو اس کو طرفِ کلہ کہتے ہیں یعنی ٹوپی کا ایک گوشہ اس کو کہیں گے اور لالو گوھر تو آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے اور اوج کہتے ہیں بلندی کو اور تالے کہتے ہیں قسمت کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنے کلہ کی کلغی میں جوارہا ٹانگ رکھیں ہمارے لئے ان سے تیرے حسن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ انہیں بار بار دیکھیں البتہ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لالو گوھر کی قسمت کی اتنی اوچھی ہے کہ انہیں تیرے ٹوپی میں تیرے کلہ میں جگہ نصیب ہوئی ہے مقصود بہرحال وہی ہے لیکن مرزا غالب جب ذکر کریں گے تو طرف کلہ کی آرائش نہیں بلکہ لالو گوھر کی بلندی اختر کہے ذکر کریں گے مطلب یہ کہ وہ اس میں بھی اپنے محبوب کی ستائش کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کرنیں گے خواتین و عزار ہم آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ مرزا غالب کے جو دیوان ہیں ان کے جو مختلف نسخے ملتے ہیں ان میں کسی میں تو طویل غزلیں ہیں کسی میں صرف چونے ہوئے آشار ہیں تو ہمارے پاس جو دیوان ہے اس میں یہ چونے ہوئے آشار ہیں تو اس غزل کے ہمارے پاس صرف چار شیر ہیں جن کی ہم نے تشریح اور مشکل الفاظ کی معنیات کی خدمت میں پیش کر دیئے تو اب آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ